اس صدی کے اندر ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکی ہے اور اس وقت تنخواہوں کیلئے پیسے نہیں ہیں اور یہ ملازمین کو اپگریڈ کرنا اور ٹیچرز کو اپگریڈ کرنا یہ بات بزاہر 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 خود خوشائند ہے لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جاتی جاتی آخری دن یہ کام کیوں کیا یہ ایک سال پہلے کیوں نہیں کیا کیا یہ ان ملازمین کو لولی پاپ دینا چاہتے ہیں کیا یہ آئندہ جو گورمنٹ ہے اس گورمنٹ کو پنسانا چاہتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ملازمین کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ یہ مطالبات پانچ سال پہلے سے شروع تھے تو انہوں نے اپنی حکومت کے درمیان کیوں یہ نہیں مانے اس وقت صوبے کے اندر ان کی حکومت کے دوران ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے اور پوسٹے جو ہیں وہ بیج دی گئی ہیں کیک بیکس لئے گئے ہیں بڑے بڑے پروجیکس کے اندر لئے گئے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک حکومت کے اندر صوبائی محکموں سے پیسوں کی ریلیز پر پیسے لئے جاتے تھے کانٹرکٹر سے جا کے پوچھے انڈیویجول ہے اس صوبے کے اندر جو کانٹرکٹرز کمیونٹی ہے ان کو جا کے آپ انٹریو کرے وہ شاید پہلے آپ کو نہیں بتا رہے تھے آپ کو بتائیں گے کہ ہر کانٹرکٹر سے پیسی لے جائے تک تھے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین دور تھا ایک ناکام گورننس تھی جس نے صوبے کے لائن آرڈر کو تباہ کیا اس کی اکانومی کو تباہ کیا اس پہ قرضوں کا بوجھ ڈالا اور صوبے کو ایک ایسے حالت میں چوڑے ہیں کہ جس کو یہ حکومت ملے گی وہ بڑے مشکل سے ان حالات کو سنبھالیں گے